دوستو نفجو سنگھ صدو اور سلمان خان کے بارے میں تو آپ سب کچھ جانتے ہوں گے لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو نفجو سنگھ صدو کے کیس کا فیصلہ اور سلمان خان کے کنیکشن کے بارے میں بتانے والے ہیں اس بات سے تو ہم سب ہی واقعی ہیں کہ جس شخص نے سلمان خان سے پنگل لیا وہ کہیں کا نہیں رہا یا تو اس کا کریئر برباد ہوا یا پھر اس کی پوری زندگی اور کچھ ایسا ہی نفجو سنگھ صدو کے ساتھ ہوا دوستو جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ نفجو سنگھ صدو کے 30 سال پہلے کے کیس کا فیصلہ آیا ہے جس میں انہیں ایک سال کی سزا سنائی گئی ہے لیکن اگر اس کیس کے کنیکشن کی بات کریں تو اس کیس کا کنیکشن بھی کہیں نہ کہیں سلمان خان سے جا کر جڑتا ہے کپل شرما دوارہ پریڈیوز کیے گئے شو دہ کپل شرما شو میں نفجو سنگھ صدو کہیں سالوں تک جج کی طور پر رہی ہے جب تک شو پر جج تھے تب تک ان کا کریئر کافی اچھی طرح سے چل رہا تھا ان کا پولٹیکل کریئر بھی کافی اچھی طرح سے چل رہا تھا لیکن نفجو سنگھ صدو نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے رالا جس کے بعد سلمان خان نراز ہو گئے جس وجہ سے نفجو سنگھ صدو کو شو سے نکال دیا گیا آپ کو بتا دے کہ نفجو سنگھ صدو نے پلواما اٹیک میں پاکستان کو سپورٹ کیا تھا لیکن یہ سلمان خان کو بلکل ٹھیک نہیں لگا اور انہوں نے نفجو سنگھ صدو کو شو سے نکال دیا شو سے بہر ہوتے ہی ان کے بورے دن شروع ہو گئے کچھ سمیں پہلے نفجو سنگھ صدو الیکشن میں بوری طرح ہارے تھے اس کا کنیکشن بھی سلمان خان سے ملایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو بھی سلمان خان سے پنگا لیتا ہے سلمان خان اس کی ایسی حالت کر دیتے ہیں کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا اتنے سالوں بعد نفجو سنگھ صدو کو سزا ملنا کہیں نہ کہیں سلمان خان سے جڑا ہے آپ کو بتا دے کہ سلمان خان چاہتے تھے کہ نفجو سنگھ صدو ان سے معافی مانگیں لیکن نفجو سنگھ صدو کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے اس لیے انہوں نے سلمان خان سے معافی نہیں مانگی اور اسی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑ رہا ہے ویل دوستو آپ نفجو سنگھ صدو اور سلمان خان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ایسی تمام لیٹس خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں